موضوع الدس التخریفات والتنبیحات لقریش لسوء معتقداتهم وعمالهم صورة الماعون تصصیر ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید البرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہی اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما سلیت على ابراہیم و علی آل ابراہیم وفی العالمین انك عمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذي یکذب بالدین فزالک الذي یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلادهم صاحون الذین هم يراؤون ویمنعون الماؤون قال المعلم والمفسر رحمه اللہ تعالی اداما نفا بعلومه وعلومكم فی الدارین آمین الى ان قال وقد قال ابو جعفر ابن جریر حدثني ابو قریب قال حدثنا ابو عاویت بن حشاما شیبان النہوی ان جابر الجوفی حدثني رجل ان ابی بردت الاسلمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نظرت هذه الآیه الذین هم عن صلاتهم صاحون اللہ اکبر هذا خیر لکم من ان لو اوطی كل رجل منکم مثل جمید دنيا هو الذي انسلا لم يرج خیر صلاته وان تركها لم يخف ربه وفی جابر الجوفی وہو زعیف وشیخ ببهم لم يسمو اللہ اعلم اس روایت مبارک میں حضرت ابی بردت الاسلمی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ مَنْ سَلَاتِهِمْ صَاحُونَ آپ نے فرمائے اللہ اکبر حالا خیر لکم آپ نے فرمائے یہ تمہارے لئے بہتر ہے لَوْ اُوْتِيَ قُلُّ غَجُلٍ مِّنْكُمْ اگر تم میں سے ہر کسی کو جتنا دنیا ہے جو چیزیں ہیں ساری مل جاتیں لیکن لیکن جب نماز پڑے تو اس کی نماز میں بھلائی نہ ہو اور چھوڑے تو اللہ کا ڈر نہ ہو تو اس کے بدلے یہ آیت تمہارے لئے خیر ہے کیوں؟ کہ اللہ نے فرمایا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فی صلاتِ ہم صاحون تو نماز سے غفلت تو مسلمان کر ہی نہیں سکتا نماز سے غفلت تو منافق کرتا ہے جس کا صحیح معنی میں اعتقاد نہیں ہوتا اِذَا قَامُوا اِذَا الصَّلَاةِ قَامُوا کُسَالَ بَڑی تقلیف سے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لئے تو اس لئے حضور نے فرمایا کہ بھئی یہ تمہارے لئے ساری دنیا مل جائے اس سے بیتے رہے کہ تمہاری ایک نماز صحیح ہو اس نماز کا کیا فیدہ جس سے خیر کی بھلائی نہ ہو اور چھوڑ دے تو کوئی خوف نہ ہو اس کو جو فی جو ہے وہ ضعیف ہے اس کا شیخ جو ہے وہ مبہم ہے اس کا پتہ نہیں کون ہے وَقَالَ اِبْنِ جَلِیْرَ اِذَنْ حَدَّسِنِ ذَكْرِيَا اِبْنِ عَبَّانِ الْمِصْرِي قَالَ حَدَّسْنَ عَبْرِ بِنِ تَارِقْ قَالَ حَدَّسَنَ آئِكَ نَوْضَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّسِنِ يَبْدُ الْمَلِكِ بِنِ اُمَيْرِ اَنْ مَصْحَبِ بِنِ سْعَدٍ اَن سَعِيدِ بِنِ عَبِي وَقَاسِ اَن سَعْدِ بِنِ عَبِي وَقَاسِ بَرِي اللَّهُ تَعَلَى اَنُّ قَالَ صَعَلْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَا الَّذِينَ هُمْ مَن سَلَاتِهِمْ صَاهُون قَالَ هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاتِ تَآخِيرًا ان اول ان وقتها قلت و تاخیر السلاة ان وقتها يحتمل ترقہ بالکلیت و يحتمل سلاتها بعد وقتها شرعا او تاخیر اول الوقت و قضا رواه الحافظ ابو یعلا ان شیبان ابن فروف ان اکرمت ابن راہیم به سن رواه ان نبی ربی جابر ناسم ان مصعب ان نبی موقوفا صحبا انہا ادازا الوقت اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللذینہم من صلاتہم صاحون کا کیا معنی ہے آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کے بعد نماز پڑھتی ہیں میں نے کہا تاخید السلادین وقتیا یعنی نماز کو اپنے وقت پہ ادا نہ کرنا یہ ممکن ہے کہ ترقہ بالکلیت کہ اب جیسے ہمیشہ کے لئے وہ چھوڑ بیٹھے یا یہ بھی اعتمال ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن شریح وقت گزر جاتا ہے یا یہ بھی مراد ہے کہ اول وقت میں وہ نمازیں ادانی کرتے ہیں اور وہ فسر رامت اللہ نے فرماتے ہیں کہ یہ روایت موقوف جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے بدلِ برفوع ہونے کے معنی یہ ہے کہ زعل وقت کے وقت زائے ہو جائے اب بات سمجھیں کہ نماز جو ہے اس کے اوقات جو ہیں وہ معید اور یہ اتنی بڑی اہم عبادت ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ نمازیں اول وقت میں اور پانچ نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں یعنی امام بھی جبریل بنے تعلیم کے لیے اسی سے محدثین نے اور فقہان باب باندھا ہے کہ تعلیم العقابر عن الاساغر کبھی بڑا جو ہے وہ چھوٹے سے بھی علم حاصل کرتا ہے کیوں جبریل کا مقابلہ تو نہیں ہے حضور کی شان کے مطابق جبریل تو اور کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن علم حاصل کرنے کے لیے حضور جبریل کے پیچھے نواز پڑھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں تعلیم العقابر عن الاساغر کبھی علم میں بڑا ہے لیکن چھوٹے سے علم حاصل کرتا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے آدمی کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میری عمر سے چھوٹا ہے یا ویسے مرتبے میں چھوٹا ہے نہیں علم علم ہے جہاں صرف میلے حاصل کرنے تو اب انہوں نے یہ کیا کہ بھئی ہر نماز پانچ نمازیں اول وقت میں اول وقت مثلا فجر کی نماز اس کا اول وقت جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب صبح صادق طلوع ہو جائے اس سے لے کر اوہ چلا جاتا ہے سورج کے نکلنے کے پہلے تک اول وقت یہ ہے کہ اندھیرے میں پڑھ لیں آتا ہے غلص کہ ابھی بھی اندھیرہ کھڑا ہے جیسے یہاں اول وقت میں پڑھتے ابھی یہاں دیکھیں نا جی کہ یوں سمجھیں کہ صبح کی نماز جو ہے تقریباً پانچ بج کے بیس منٹ پہ ازام ہو جاتی ہے اور تقریباً یہ ہے کہ ساڑھے چھے نماز کھڑی ہو جاتی ہے پونے چھے تک نماز ختم ہو جاتی ہے اور سورج نکلتا ہے تقریباً چھے بج کے چالیس منٹ پہ یعنی چالیس منٹ وہ لے لیں اور ادھر سے پچیس منٹ اور لے لیں یعنی تقریباً سورج نکلنے میں ایک گھنٹہ پانچ منٹ قبر یہ اول وقت اور آخر وقت یہ ہے کہ صبح کی نماز ایسے پڑھیں کہ جب روشنی ہو جائے سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھیں لیکن روشنی اچھی خاصی ہو جائے مثلاً چھے بج کے چالیس منٹ پہ اشراق ہو رہا ہے سورج نکل رہا ہے تو اگر آپ نے چھے بجے بھی نماز فجر کی پڑھ ڈی ہے حضور نے فرمایا صبح کی نماز کو روشن کر کے پڑھا کرتا کہ ثواب زیادہ حاصل تو یہ اس کا آخر وقت ہے یعنی چھے بج کے چالیس منٹ پہ سورج نکل رہا ہے آپ نے چھے بجے سواہ چھے بجے پڑھ لی ہے سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہاں یہ وقت جو ہے منافقوں کا ہے کہ بیٹھے رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں اور جب جناب چھے بج کے پینتیس منٹ ہوئے تو اللہ اکبر کھڑے ہو گئے پانچ منٹ میں نماز رہا کر دی یہ منافق کی نماز ہے یہ سورج نکلنا شروع ہوگے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ زہر کی نماز اب زہر کی نماز جو ہے تو یہاں پر بارہ بج کے تقریباً سات منٹ پہ اضان ہو جاتی ہے اور جو تو اثر کی نمازیں وہ تین بج کے بیس منٹ پہ اضان ہوتی ہے تو اگر زہر جو ہے کوئی آدمی تین بجے تک بھی پڑھنے تو جائز ہے وہ آخر وقت ہے اور اثر جو ہے وہ سورج دوبنے سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھنے گھنٹہ پہلے پڑھنے ٹھیک ہے لیکن جب سورج پیلا ہو جائے دوبنا کے قریب ہو جائے اب اٹھ کے اللہ حکمت یہ منافق کی ساتھ تو مراد یہ ہے جو نمازوں کے اوقات کو ضائع کرنے والے ہیں اگر اول وقت میں پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ اور اگر آخر وقت میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی تو حدیث رسول اللہ ہے حضور نے خود آخر وقت میں نماز پڑھی ہے اور اسی طرح حضور کی صحیح حدیث مبارک میں بھی آتا ہے آپ نے فرمایا کہ ابردو بالزہر فإن شدتا حو من فیح جہنم او کما قول آپ نے فرمایا ظہر تھنڈا تھنڈا کر کے پڑھا کرو شدید گرمی میں نہ پڑھو کیونکہ یہ جو شدت حرارت ہے یہ بھی جہنم کے اثرات میں سے ہوتی تو قید فعضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو مؤخر کر کے آخر وقت میں پڑھا ہے تو اس لیے بہرحال یعنی یہ بات دماغ میں رکھ رہے ہیں اول وقت میں پڑھے تو جائز ہے آخر وقت میں پڑھے تو جائز ہے لیکن اگر منافق ہے جس کی وجہ سے اللہ نے فرمائے فَوَائِلُ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَهُمَّنْ صَلَاطِهِمْ صَاحُونَ اور یاد رکھیں یہاں بہت بڑا عشقال ہے کہ مکہ والے تو مشرق تھے نواد پڑھتے ہی نہیں تھے تو پھر ان آیات کا ان سے کیسے تعلق ہو سکتے ہیں دیکھیں نا پہلے جو آپ پڑھیں رائط اللَّذِيُقَنْزِبُمِ الدِّين فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَطِيمَ وَلَا يَحُدُّ عَلَاتُهَا مِنْ مِسْكِينَ یہ ساری قریش کے لئے اور باقیدہ علماء نے صحابہ نے بتنایا کہ یہ ابھی جہل کے بارے میں ہے ابھی صفیان کے بارے میں ہے ولید بن المغیرہ کے بارے میں ہے لیکن فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ مَنْ صَلَادِهِمْ سَاهُونَ وہ تو نماز پڑھتے ہی نہیں تھے نہ اول وقت میں نہ آخر وقت میں وہ تو کبھی آئے تو دو رکعت پڑھ لی ان کے نظرین تو کوئی نماز پڑھ لی یہ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اس لیے بعد مفسرین اس طرف چلے گئے ہیں کہ آدھی صورت جو ہے وہ مکی ہے اور آدھی صورت مدنی ہے کیونکہ نماز کے اوقات اور شرائط اور ارکان اور جماعت اور جمع یہ تو سارا مدینہ شریف جا کے ہوا ہے حجرت کے بعد تو اس لیے انہوں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ آدھی صورت مبارک جو ہے وہ مکی ہے اور آدھی صورت مبارک جو ہے وہ مدنی ہے اور بات علماء نے فرما دوسرا جواب دی ان نے کہا ٹھیک ہے ان آیات کا تعلق منافقین سے ہے لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے حضور کی نبوت کی تصدیق ہے کہ اللہ آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ یہاں تو آپ کو مشرقین سے واسطہ پڑا ہے نا وہاں آپ کو منافقین سے بھی واسطہ پڑنا ہے یہ چلو کھلے دشمن تو ہیں وہ تو کھلے دشمن بھی رہی ہیں قلبہ بھی پڑھتے ہیں نوادے بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں حضور پاک کی خدمت میں بھی آتے ہیں اور اسلام کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں تو لہذا ان نے کہا کہ صورت بھکی ہے لیکن بہت ساری جیلے ایسی ہیں کہ مکی صورتوں میں بھی نماز کا حکم آ گیا حالانکہ نماز کی تنفیذ نہیں ہوئی تھی لیکن نماز فرق تو ہو گئی تھی نا لیلت المعراج میں اور معراج جو ہے وہ ہجرت سے پہلے ہے اس لیے بعض نماز فرماتے ہیں کہ ان آیات کا تعلق جو ہے منافقین کے ساتھ ہے اور منافقین کا دور جو ہے وہ مدینہ مناورہ میں شروع ہوا ہے وہاں پر منافقین تھے یہودیوں میں سے تھے اور بظاہر اسلام لے آتے تھے اور جب علیدہ ہوتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں مسلمانوں کو دوخہ دے رہے ہیں ہم اسلام تھوڑا لے آئیں تو ہم تو بالکل اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا ہے کہ اِذَا لَكُ الَّذِينَ آبَنُوا قَالُوا وَآبَنَّا جب مومنوں کو ملتے ہیں کہتے ہیں ماشاء اللہ جی ہم ہی مومن ہیں بھائی آپ کے بھائی ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِذَا شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا وَعْكُمْ اِنَّمَا لَحْنُ مُسْتَحْذِئُونَ اور جب آپ نے قابلوں کے پاس جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو ہم دھوکھا کر رہے ہیں ٹھٹا کر رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم منافق ہیں ان کے ساتھ نباتیں پڑھیں ان کو پتا ہی نہیں جلتا تو یہ تو ہم اس تحضہ کر رہے ہیں کہ ابھی ان کو اگر پتا ہوتا تو یہ تو ہمارے ساتھ ایسے جلتی ہیں جیسے مسلمانوں کے ساتھ جلتا ہے تو لہٰذا وہ اس تحضہ اسی لئے اللہ نے کہنا ہے وَخَادِعُونَ اللَّهُ وَخَادِعُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَعَلَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا لیکن جو لوگ ایمان میں کھرے ہوتے ہیں نا جی اچھا بعض لوگ دیکھیں کفر میں بھی کھرے ہیں ایک دفعہ ایک قاصد آیا بعد شاہ روم نے بھیجا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ کی خلافت کا رمانہ تھا امیر المبنین تھے آپ تو قیسر روم کے ملک سے ایک قاصد جب وہ آیا ودین منورہ میں تو اس نے پوچھا کہ بھی میں نے حضرت عمر سے ملنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کا گھر کہاں ہے وہ جب لے آئے تو دو کچھے کوٹھے بنے ہوئے ہیں یہ امیر المبنین کا گھر ہے اور نے کہا جی ہاں جی ہی 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 ہے وہ حیران ہو گیا کہ امیر المبنین اور جس نے بائیس لاکھ مربع میل فتح کر لیا ہے یہ اس کا گھر ہے پتہ کہ امیر المبنین نہیں ہے اور پوچھا بھی مجھے تو بہت ضروری ملنا ہے تو پھر کہا ہوں گے انہیں کہا جی مسجد میں ہوں گے وہ مسجد آیا مسجد میں آ کے معلوم کی آج انہیں کہا حضرت عمر مسجد میں بھی نہیں اس نے پھر کسی اور آدمی سے پوچھا بھئی مجھے حضرت عمر سے ضروری ملنا ہے اور جلدی ملنا ہے اور واپس جانا ہے انہیں کہا نہو ذہبہ الہ خارج المدینہ تھے مدینہ منور آئین شہر سے باہر فلاں طرف تشریف لے گئے اس نے ایک آدمی ساتھ لیا اور چل پڑا تو کہتا ہے کہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر ایک خجور کے درست کے سائے میں سوئے ہوئے ہیں آدھی دھوپے اور آدھا سائے ہیں اور اپنی جوتی جو ہے وہ سرانے کے نیچے رکھی ہوئی ہے انہوں نے کہا حضرت عمر بھائی حضرت عمر یہ عبیر ہوئی ہے یہ خلیفت رسول اللہ حضرت وہ نے کہا ہاں یہی ہے وہ جو حیران ہوا نا تو اس نے بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھ کھل گئی تو اس قاسد نے تین لفظ کہے جو تاریخ میں ہمیشہ علماء نے لکھا ہے کہ یکتب ہوئے ما از زہبے ان کو سونے کے فانی سے لکھا جاتا اس نے کہا عدلتا امنتا و نمتا اس قاسد نے تین لفظ کہے اور اس نے کہا کہ عدلتا ابنتا نمتا اور اس نے کہا عمیر الومنین کیونکہ آپ نے عدل کیا ہے اس لیے امن قائم ہو گیا آپ کو کوئی در ہی نہیں کوئی فکر ہی نہیں کوئی پارہ ہی نہیں اس لیے آپ سو رہے ہیں آرام سے ہمارے آن کیونکہ عدل نہیں ہے تو پھر جان بجانے کے لیے پہلے لگانے پڑتے ہیں جس محاشرے میں عدل ہوگا اس کو پہلے کی کیا ضرورت ہے آج بھی آپ دیکھ لیں آپ کے ملک میں اگر کوئی امن ہے یا مدیر ہے یا مشیر ہے یا کیا ہے اگر صحیح بانے میں وہ عوام کا مخلوق کا علاقے کا خادم ہے وہ پھر تاہرام سے کوئی گارڈ نہیں کوئی پہلہ نہیں کچھ نہیں مسجدوں میں آتے ہیں نوادیں پڑھتے ہیں جماعت میں بیٹھتے ہیں اور جن کے اندر خوف ہے ان کے لیے پہلے ہی پہلے ہیں اور حفاظتے ہی حفاظتے ہیں اور سکیورٹی ہی سکیورٹی ہے اور سڑکیں بند کر دو اور سڑک سے بھی کسی قریب کو نہ گذر دے دو تو اس نے کہا کہ یا عمر عدلتا فامنتا ونیمتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آنکھ کھولی دیکھو اس کی طرف تو وہ کہتا ہے اتنا روب تھا اتنا جلال تھا عمر کی آنکھ میں کہ میں کامنے لگیا حالانکہ میں تو شہنشاہ روم کا کاست تھا میں نے تو بڑے بڑے بادشاہ دیکھے تھے لیکن حضرت عمر کا جلال اتنا تھا کہ میں لرز نے لگ دیا اور میں نے کہا یا عمر وَاللَّهِ إِنَّ دِينُكُمْ لَحَقٌ وَنَبِيُكُمْ لَحَقٌ لَوْ مَا كُنْتُ رَسُولًا لَعَسْلَمْ اور نے کہا عمر میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا دین سچ ہے تمہارا نبی سچا ہے اگر میں صفیر بن کے نہ آتا قاصد بن کے نہ آتا تو میں اسلام پر لیا لیکن چونکہ میں قاصد ہوں میں تو ایک پیغام پر بن کے آیا ہوں تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے اس نے پیغام دیا حضرت جواب دیا وہ چلا گیا اس نے شہنشاہ روم کو پیغام پہنچایا اور فوراً واپس آیا اور آگے اسلام لیا نے کہا اب میں اسلام کے لیے آیا ہوں اس وقت تو میں قاصد بن کے آیا تو ہمیشہ اس لیے یاد رکھیں کہ جو لوگ عدل کرتے ہیں جو لوگ انصاف کرتے ہیں ان سے دنیا جو ہے وہ محبت کرتے ہیں اسی لیے تاریخ میں موجود ہے کہ حارون الرشید جو بادشاہ گزرے ہیں جن کی بی بی زبیدہ گزری ہیں رحمت اللہ علیہ یہ جو نہراتی ہے نا این زبیدہ یہ بی بی صاحبہ نے بنایا اور یہ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے ہے یہ تو بغداد سے چلی تھی سارے علاقے کو پانی پہنچاتی تھی ہمارے پاس اس کا بقایا ہے آخری ٹکڑا ہے گویاں اس کی تو بہت بڑی تاریخ ہے انہ زبیدہ باقیتہ کتابیں لکھی ہیں علماء تو بہرحال وہ ایک دن صبح صبح نماز کے بعد اپنی عادت کے مطابق چہر قدمی کے لیے محر کی چھت پہ چلی گئی چونکہ بادشاہ داری تھی اب سڑکوں پہ تو نہیں جا سکتی تھی تو وہ چھت پہ چل لیتے تھے اپنی وقت شوجائے اس نے دیکھا کہ بغداد میں تو کوئی انقلاب آ گیا ہے کوئی بھونچال آ گیا ہے لوگ ہیں بڑے ہیں عورتیں ہیں مرد ہیں بچے ہیں سارے بغداد سے نکر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں تو حالانکہ حارون اور رشید کے سونے کا وقت تھا اور اس نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ میری نین میں مجھے ڈسٹرٹ نہ کیا جائے لیکن بیوی تھی تو پیدا گھبر آ گئی آگے جلدی سے اس نے محرون اور رشید کے بیڈروم دراتہ کھولا اور اندر گئی حارون اٹھ بیٹھا ہے کیا بات ہے اس نے کہا کیا بات ہے ملک میں انقلاب آ گیا اور تم سو رہے ہیں پھر کیا انقلاب آ گیا انہوں نے کہا چھو میرے ساتھ در چھت پہ کھڑے ہوگے تو دیکھو ساری ایراغ کے لوگ بھاگ رہے ہیں بگلہ سے نکل رہے ہیں اور حارون اور رشید ہس پڑا انہوں نے کہا بی بی کوئی انقلاب نہیں آیا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ آج آ رہے ہیں یہ لوگ ان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں تو بی بی نے کہا اچھا پھر ملوم ہوتا ہے کہ اس ملک کا بادشاہ بھی وہی ہے تم نہیں تمہارے استقبال کے لیے تو پولیس پر لے آتے ہیں نا لوگوں کو استقبال تو وہ ہوتا ہے جو دل سے لوگ آئے لوگ اپنے دلوں سے خود بھاگیں خود آئیں خود دوڑیں خود پہنچیں تو پھر بادشاہ تو وہ وہ تم تو نہ ہوئے تو محارون رشید بھی بہت بڑا عدمی تھا وہ نے کہا ہاں میں اطراف کرتا ہوں حقیقتا وہ بادشاہ ہیں ہم بادشاہ ہیں جنہوں کو اللہ نے اپنے قرآن و سنت کے علم کا وارث بنایا ہے جو لوگ اپنے علم کے مقام میں مجتحد في المذہب کے مقام پہ پہنچے ہیں تو اگر وہ بادشاہ نہیں ہے تو پھر آل کون بادشاہ ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد لکھیں کہ جو عدل ہے جو انصاف ہے یہ ایک ایسی چیز ہے تم گھر میں عدل کرو بیٹے ہیں عدل کرو بیویاں دو ہیں عدل کرو بیٹیاں ہیں عدل کرو کھانے میں کپڑے میں لباس میں پہنانے میں دینے میں بارہ امن ہوگا کوئی جھگڑا نہیں یعنی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے یہاں نجد کے علاقے کے لوگ تھے میرے گھر میں آگے ٹھائٹھتے تھے کبھی کبھی رمضان میں مدالک میں بہت برانی بات ہے اس لئے رسولہ میں ہمارا گھر تھا اب تو محلے ہی بدل گئے اور علاقے ہی بدل گئے اور تاریخ میں مکہ کے بارہ محلے تھے یہ باقی تو سب بات بھی بنے ہیں جو تاریخی محلے ہیں جنہاں کا نام ہے کتابوں میں جو حضور پاک کے زمانے میں بھی تھے تو وہ بارہ محلے تھے اور یہ مصفرہ ان قرآن محلوں میں ہیں تو بارہ آلم ہوئی رہتے تھے تو ملنے والے تھے وہ رمضان شریف میں اشنل اواخر آخری دس دن گزارنے کے لئے آتے تھے مکہ میں تو وہ کہتے ہیں بھی میرے لئے بھائی ایک کمرہ ہر حال میں تم نے رکھنا ہے ٹھیک اس کی دو بیویاں تھی دو بیویاں ایک ہی کمرے میں رہتی تھی ایک ہی جیسا لباس پہنتی تھی ایک ہی جیسے کپڑے پہنتی تھی ایک ہی جیسا برکہ ایک جیسے کپڑے ہر چیز جوتی تک ایک جیسی اچھا دونوں کی خدا کی شانے بچے تھے تو میں نے ایک دن چاہ پی رہتے ہیں بارے ہاتھ مصیبت عذاب ہے دوسری بیوی یہ تمہاری بیویاں لڑتی نہیں ہیں وہ نے کہا مقید صاحب آپ اس مانے کے بری بات کہ اس بیوی کے جو بچے ہیں وہ دوسری پالتی ہیں اس کے جو بچے ہیں وہ یہ پالتی ہیں وہ اپنی ماں کو ماں ہی نہیں سمجھتے وہ دوسری کو ماں سمجھتے ہیں اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں اتنا اتفاق ہے اتنا اتحاد ہے میں نے کہا وجہ کیا ہے میں نے کہا وجہ جو ہے وہ عدل کہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے بیویوں میں عدل کرو انصاف کرو نفکے میں بھی لباس میں بھی وقت میں بھی انہوں نے کہا الحمدللہ میری جب سے شادی ہوئی ہے میں نے کبھی یہ خطا بھی نہیں کی کہ ایک بیوی کے پاس دو گھنٹے بیٹھوں تو دوسری کے پاس دو گھنٹے نہ بیٹھوں میں نے یہ بھی اہدیات کیا گھڑی دیکھ کر اور کپڑا جب بھی لیا ایک ہی تھان سے کٹوایا جوتا جب بھی لیا ہے ایک ہی کمپنی کا لیا ہے ہر عید پہ رمضان پہ عید الفطر پہ عید الدہا پہ پیسے دیئے ہیں ان کو دونوں کو برابر دیئے ہیں سامنے بٹھا کے یہ دس ازار تمہارا ہے یہ دس ازار تمہارا ہے ہر بیوی کا میں نے مہینے کا خرچہ بنایا ہوا ہے یعنی وہ جو خرچے ہوتا میں کرتا ہوں اس کے علاوہ بھی ہر بیوی کو دو آزار ریال میں دیتا ہوں بھی یہ تمہارا جیب خرچ ہے دو آزار اس کو دو تمہاری مرضی جو پوچھ کرو میں نہیں پوچھ ہوں باقی گھر کا کرایا ہے بیویییی ہے بل ہے کھانا پینا ہے وہ تو ساری میری دینے داری ہے وہ تو میں دیتا ہوں تو لہٰذا جب عدل ہے تو کوئی لڑائی ہمارے ہاں تو دوسری بیوی آتی اس لیے ہے کہ پہلی کو طلاق دلوائے جب وہ یہ نیت کر کے آتی ہے تو گھر میں امن کیسے ہوگا وہ تو پھر یہی سمجھیں نا کہ جہنم میں آ گیا زندگی میں اس کے گھر میں جائے تو اس کے گلے سنیں اس کے گھر میں جائے تو اس کے گلے سنیں نہیں وہاں بھی غیبت ہو رہی ہے وہاں بھی غیبت ہو رہی ہے وہاں بھی دوکھا ہو رہا ہے وہاں بھی دوکھا ہو رہا ہے اور وہ مجبور ہے بیجاناں کھلر جائے یعنی عذابِ الہی پر یہ آتی ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس نے تین لفظ کہے تھے جو آج تک تاریخ میں ہیں کہ یا امیر المؤمنین عبر عدلتا امنتا ونمتا ہم نے عدل کیا تو آج مزر سے سو بھی تو رہے ہو نا مٹی پر سو رہا ہے جوتا سرہ نے رکھا ہوا ہے اور روح میں احسا ہے کہ بادشاہ کانا پر رہے ہیں سامنے کھڑے ہوئے کانا پر رہے ہیں لگت رہے ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَى وَيَبْنَعُونَ الْمَاعُونَ اَيْدَا عَسَنُ عِبَادَتَ رَبِّهِمْ وَلَا عَسَنُ عِلَى خَلْقِهِتَّ وَلَا بِعَارْدِ وَإِن تَفَعُ بِهِ وَيُسْتَعَالُ بِهِمَا بَقَائِنِهِ وَرْجُعِهِ إِلَيْهِمْ تو مفسر فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی عبادت بھی ٹھیک نہ کی اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک نہ کیا حتیٰ کہ وہ چیزیں جو عادتا ہر آدمی ایک دوسرے کو دیتا ہے نمک مانگ لیا آگ مانگ لیا پانی مانگ لیا کسی نے برطن مانگ لیا کسی نے دیکچی مانگ لیا کسی نے کپڑا سلائی کرنے کے لیے سوئی دھاگا یہ ماں بولی چیزیں ہر آدمی ایک دوسرے لیکن یہ اس میں بھی نعوذ باللہ بخل کرتے ہیں تو جو لوگ ایک سوئی کا دھاگہ دینے کے لیے تیار رہیں وہ زکاة یا صدقات کہاں سے ادا کریں گے وَقَدْ قَالِ عِبْنِ عَبِينُ جَهْنِ مُجَاهِدْ قَالَ عَلِيَ الْمَاعُونُ اَزْزَكَاةِ وہ فرماتے ہیں مَاعُون کا محنہ زکاة ہے وَقَدْ عَبَا عُسْقِدِ نَبِي سَعْلِيَنَ عَلِيَنُ وَقَدْ عِبْنِ عِمْرِ وَجْنِ حضرت حسن بسری فرماتے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو دنکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں اور اگر نماز چھوٹ جائے تو ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوتا کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے اور اپنے مال سے صدقہ بھی نہیں دیتے زکاة بھی نہیں دیتے وَقَالَ ذَيْرُزَمُ الْمُنَافِقُونَ زَهْرَتِ الصَّلَاةُ فَزَلُّوهَا وَخَفِيَتِ الزَّكَاةُ فَمَنَوهَا ان نے فرمائے اس سے مراد منافق ہیں چونکہ نماز تو ظاہر پڑھنی ہے جماعت میں پڑھنی ہے اس لیے وہ بھی کھڑے ہو جاتی ہیں اور زکاة چونکہ خفیہ دور پر دینی ہے زکاة بالکل نہیں دیتے وَقَالَ اَمَا شَوْتَنَ حَقَمَنِيَا اَمَا خَضَانَ اَنَّ عَبَلْ عَبِيدَيْنِ سَعَلَ عَبْدِ اللَّهِ بِالْمَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نَنِ الْمَاعُونَ فَقَالَ هُوَ مَا يَتَعَمْ آوَرَهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ مِنْ الْفَاصِ وَالْغِدْرِيْهِ وہ کہتی ہیں میں نے حضرت عبداللہ المصعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ماعون کس کو کہتی ہیں ان نے کہا وہ جیدیں جو عام طور پر بندے ایک دوسرے کو دیتی ہیں کہ جیسے دیکھ جی ہے یا کاٹنے کے لئے کلھاڑی ہے دیتی ہیں یہ تو عام جیدیں ہیں میں نے لکڑی کاٹی ہے ان نے کہا ٹھیک ہے ان نے کہا یہ وہ چیدیں ہیں جو بندے ایک دوسرے کو دیتی ہیں لکڑی کاٹنے کے لئے کلھاڑا ہے یا دیکچی ہے یا ڈول ہے پانی نکالنے کے لئے یہ دلو ہے یہ تو عام چیدیں ہیں لیکن وہ یہ بھی نہیں دیتے تو جو یہ نہیں دے گا وہ خدا کی زکاة کہاں سے دے گا وَقَالِ بِنِ جَرِيْهَةِ مُحَمَّدِ بِنِ عُبَيْدِ الْمَحَارِبِي قَالَ عَدْدِ نَابُ الْعَوَضِ نَبِي شَاكَنَ بِالْلُبِيدَ اِنِ وَسَعَدِ بِنِ اَيَّادٍ نَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا اصحاب محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نتحدثو وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ آپس میں ذکر کر رہتے ہیں کہ ماؤن سے کیا مراد ہے تو سب نے یہی قائد سے مراد ہے وہ عام چیدیں جس کے بغیر آدمی کا گزارہ نہیں ہوتا اور ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں وَحَدَّتْ نَابُ الْعَوضِ نَبْدِ اللَّهِ قَالَ اَقْبَرَ نَبْدِ اللَّهِ قَالَ اَقْبَرَ شِعُودِ نَبِي شَاكَانَ قَالَ سَمِيدُ صَعَدِ بِنِ اَيَّادٍ يُحَدِّسُ عَنَ صَحَابِ النَّبِي سَمْ بِسْلَوْ وَقَالَ الْآمَجِنِ بِعْرَهِيمِ وَنِ الْحَاسِمِ لِنَصُوَ اِنْ أَبْدِ اللَّهِ قَالَ اَقْبَرَ نَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَمَعُونَ ہر اچھی بات جو ہے صدقہ ہوتی ہے حضور کے زمانے میں ہم معون کا معنی یہی سمجھتے دے کہ ایک دوسرے کو دیکھی دے دینا ڈول دے دینا رسی دے دینا پانی دے دینا جو ہے دوسرے کو دیا جاتا ہے آریتا مجاہد و ابراہیم نخیر یہ چھوٹے موٹا سامان ابھی وہ لوگ نہیں آئے باتیں فرمایا کہ ماعون سے مراز زکاة ہیں فرما برداری نہیں کرتے جو جیتے ایک دوسرے کو آریتا دی جاتی ہے یہ وہ بھی نہیں دیتے ہیں حضرت ایک علمہ فرماتی ہے کہ ماعون کی یعنی جو اصل ہے وہ زکاة ہے اور جو نیچے کا درجہ ہے وہ کسی آدمی کو آدمی آٹا چھاننے کے لیے چھاننی دینا کو ڈول دے دینا کپڑا سینے کے لیے سوئی دے دینا اس لیے جو انکار کرے یہ بھی اتنا درجہ ہے معنی یہ ہے کسی کو اپنے مال سے بھی فیدہ نہیں پہنچاتے اپنی مدد سے بھی فیدہ نہیں پہنچاتے والی آدھا قال محمد بن قبلیم نعول الماؤن قال معروف یعنی ہر بہتر چیز والی آدھا جابتا دیس کل معروف صدقہ ہر بہتر بات جو ہے وہ صدقہ ہے تمہیں سواب ملے گا کسی کو راستہ دکھا دیا اچھی بات کہہ دی نصیت کا یہ سب صدقہ ہے قال ابن نبی آدم حدنہ وہ سید رشد جکارت وکیر ابن نبی دیون زہری ابن باؤن قال بلسان قریش المالو یعنی عدیس عدی بن عجی ونفیس عدی بن دہی وہ کہتے ہیں باؤن سے معنی یہ ہے کہ مال وہ وفد کی شکل میں حضور کی خدمت میں آئے اور نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا نصیت فرمانا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ماؤن نہ روکا کرو قالو یا رسول اللہ ماؤن ماؤن کیا ہوتا ہے قالو ایل حجر وفی الحدیدت وحیع وفی المائی قالو ایل حجر قال قدورکم من نحاس وحدید الفاظ اللذی تم تہنون بیہی آپ نے فرمایا کہ ماؤن جو ہے وہ پتھر میں بھی ہوتا ہے لوے میں بھی ہوتا ہے پانی میں بھی ان نے کہا یا رسول اللہ میں سمجھ نہیں آئی روحے سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا تمہاری وہ جو دیکھ چیئے ہوتی ہیں روحے کی تیتل کی بنی ہوئی اور حدیث سے روحے سے مراد ہے جو تمہاری ہتھوڑی ہوتی ہے کسی چیز کو لکڑی کو کارڈے کے لیے قالو ایل حجر حجر کیا ہوتا ہے فرمایا قدورکم الحجارت اور بات دیکھتی ہیں جو ہے وہ مٹی اور پتھر کی بنی ہوتی ہیں لیکن غریبن جدن رفو منکرن وفی اسنادی ملائی عرف اللہ عالم وقد ذکر ابن العصیر فی الصحابہ ترجمت علی نمیری وقال روحہ بسنادی لا آمر ابن ربیع کیسے نمیری نمیری ابن فلان نمیری اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المسلم اخو المسلم مسلمان 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 کا بھائی ہے جب ملیں تو ایک دوسرے کو سلام کریں ایک دوسرے کے لئے اللہ سے سلامتی طلب کریں اور فرماتے وَدْعَلَيْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ لَا يَمْنَعُ الْمَاعُونَ اور سلام بھی ایک دوسرے کو بہتری اور میں کہا السلام علیکم آپ کہیں وَعَلَيْكُمُ السلام وَرَحْمَتُ اللَّهُ اسے بہتر جواب دیں اگر اس نے رحمت اللہ کہا تھا وَا بَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں مَانِ مَلْمَاعُونَ قَالَى الْحَجِرُ وَالْحَدِيدُ وَاشْبَاحَ دَالِكُ یعنی دیگتی ہے فاس ہے کلھاڑی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو گھر میں عام طور پر ہمسا ایک دوسرے سے لیتی ہیں مانگ دیں ان کو کبھی نہ رکھیں وَاللہُ اعلم تفسیر صورت وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّ اور زندگی انشاءاللہ تو اس کے بعد صورت القوسر ہوگی اور یاد رکھیں کہ اب سبق انشاءاللہ جمعہ کے دن نہیں ہوگا شام کو ہفتے کے دن شام ہوگا انشاءاللہ میں یہ مجھ سے دوپا بھی نہیں جاتا آپ نے کیا لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش بعد کے مراج مجھے تنی پھتا کیا ہے لکھنا بھی نہیں آتا ہے اور سوال بھی اتنے مشکل ہوتے ہیں جو آدمی کے سمجھ سے بھی باہر ہے لبض بھی نہیں پڑے جاتے جواب کیا دے گا آدمی کہتا ہے جی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تین سال گزر گئے ایک بیٹی بھی ہے اس حوضت کے پاس کئی رشتے آئے ہیں لیکن دوسری جگہ وہ رشتہ کرنا نہیں چاہتی وہ کہتی ہے میں پہلے خامن سے رشتہ کروں گی تو ٹھیک ہے رجوع کا میں دوبارہ نکاح کرو اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ جتنے نکاح ہے طلاق ہے میراس ہے ایسے مسائل جو ہیں نا یا تو آپ دوسرے ملکوں میں ہیں تو اپنے علاقے کے مفتی سے پوچھیں اور اگر آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو یہاں الحمدللہ الحمدللہ ہر شہر میں دارالفتا ہے باقیدہ ہر شہر میں مفتی ہے دارالفتا ہے باقیدہ فتوہ ہوتا ہے لکھ کے ان کو پیش کریں چونکہ یہ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی جب تک خود موجود نہ ہو اور خود مفتی کے سامنے بیٹھ کے نہ کہے کہ واقعہ کیا ہے آپ دیکھیں نا حسین عباد کیا لکھا دیا تین سال گزر گئے اب مجھے کیا بتا ایک طلاق ہے دو طلاق ہے تین طلاق مجھے کیا بتا تو اگر تین طلاق ہے تو نکاح سے بھی واپس نہیں ہو سکتی جب تک حلالہ نہ ہو اس لیے یہ مسائل ہمیشہ مقامی علماء سے پوچھیں نیاب حسین کے نام سے جو کھانا پکتا ہے اس کا کھانا نجائز ہے خالص اللہ کے لیے نظر اور دعا یہ ہو کہ اللہ اس کا سواب حضرت حسین کو دے پھر حسین کی نیاب ساتھ ملانے کا کیا بنا ایک آدمی نے اتنا صرف کہہ دیا کہ ماشاءاللہ غشیتا حضور پاک کے سامنے اس نے اتنا کہہ دیا کہ ماشاءاللہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں حضور اتنے نواز ہوئے اتنے نواز فرمائے اجالتنی للہ لدن تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا ہے کیونکہ لفظ وہ جو ہے یہ جمع کا فیدہ دیتی ہے ماشاءاللہ غشیتا تو مجھے گویا تم نے اللہ کے ساتھ ملا دیا یہ شرک ہے اگر کہو ماشاءاللہ غشیتا تو جائز ہے یعنی اتنے لفظ سے اگر شرک کی بو آ رہی ہے حالانکہ وہ کہنے والا بھی تو صاحب ہی ہوگا جو حضور کے سامنے تو وہاں آپ یہ کریں کہ جیر خیرات برائے خدا اور نیاد برائے حسین تو صاحب ظاہر ہے نعوذ باللہ کی آپ نے نجاز کر دیا غباؤہ اللہ بہیل غیر اللہ میں آ گیا یہ اسی لیے اپنے حلال کو حرام اور مشکوک بنا دیتے ہیں بیٹو خیرات کرو صدقات کرو سارا سال کرو ہر دن کرو صبح و شام کرو اور دل میں نیت رکھو کہ یا اللہ اس کا سواب حضرت حسین کو ملے ٹھیک کوئی منہ نہیں کون منہ کرتا ہے اپنے والے لہن کے لیے روزانہ خیرات کرو ہر مہینے میں خیرات کرو کہ جب مہادم آ گیا تمہیں والدی آدھ آ گیا اب کمر میں جا کے دال پھینک کے آ جائیں گے کبا جی دال کا تقاضہ ہوگا دال کھا لیں انہا جیللہ و انہا جیللہ اس جیلسی یہ تمہیں ایک رواج ہے اس کا تعلق یعنی تمہاری کوئی والد کی اطاعت سے نہیں ہے رواج ہے کہ مہادم میں لوگ جاتے ہیں کمروں کو روطازہ کرتے ہیں پیٹی شیدی ٹھیک کرتے ہیں اور وہاں کھڑے کھڑے کچھ تقسیم بھی کر دیتے ہیں کچھ خیرات بھی کر دیتے ہیں رواج ہے دس محرم کے دن جو ہیں سمینے لگاتے ہیں سارا سال کیوں نہیں لگاتے ہو سارا سال لگاؤ کسی منہ کی ہے دس دن کے لیے سمینے لگے گی اور دودھ کی بھی اور پانی کی بھی اور شرمت کی بھی اور تأثر یہ دیا جائے گا کہ حسین کے بچے تو پیاسے مرے گا یا ہم شرمتیں پی رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا یہ محبت ہے عقیدت ہے یا دشمنی ہے بھئی جس دن حضرت حسین پہ مشکت گدری آپ پیاس کا حملہ ہوا شہید ہوئے بچے آپ روزہ رکھیں آپ ذکر اللہ کا کریں آپ وہ دن رو رو کے گزاریں حضرت کی یاد میں یہ تو نہیں ہے کہ باہر سڑکوں پہ نکال آئیں اور زنجیریں ماریں اور لوگوں کو تماشے دکھائیں یہ عجیب بات ہے اور روزہ روزہ بھی نکلی دلدل بھی نکلی تیر بھی نکلی اور حل کیر نکلی کہہ جی ہے حضرت حسین کا گھوڑا آگیا جن سارا دن ٹانگے پہتا شام کا حضرت حسین کا گھوڑا بن گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ یہ پتہ نہیں مذہب ہے ڈراما ہے کوئی بارہ ربی الاول وہ ہر گھار میں کھانا دیار کیا جاتا ہے بلکل نہ جائز بلکل بدات ہے اور خالص بدات ہے اگر بارہ ربی الاول کا کھانا پکانا سنت ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی بیوی فاطمہ حسن حسین وہ نہ پکا تھے تمہیں انہوں سے زیادہ محبت ہے یا دروں کے ساتھ خدا کا خوف کرو بھئی لاکھوں صحابی ہیں میرے بدری محمد بستفاد کوئی ایک صحابی تو بارہ ربی الاول کو کھجوئے ریاضہ بھی تفسیم کروں کیونکہ آج بارہ ربی الاول ہے شرون کے بعد ہلوے کے پیسے نہیں تھے کجوریں تو تین آئے وہی تفسیم کر دیتے ہیں یہ ساری بدعات ہیں اور رواج ہیں اور ہمارے پاس مشکل کیا ہے ہمارے پاس اکثر چیزیں جو ہیں وہ ہندو سے آئی ہیں یا اکثر بدعات جو ہیں وہ شیعہ سے آئی ہیں ہمیں ان دو نے اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ اب ہمارے گھروں کے اندر اسلام نہیں رہا شادی پھر جائیں ہم وہ غصب ہوگی جو ہندو کرتے ہیں وہ سرخ گانے باندے گے لوہے کا بیعت پکڑائیں گے شوہر کو اور جو سیج بنائی جائے گی یا وہ بیوی کے لیے اس کے نیچے گھوڑی کی لگام رکھے گے تاکہ خامند کو لگام دے کے رکھے وہ ہمیشہ اور پھر اس کو جناب اتنا بڑا کلہ پہنا کہ گھوڑے پہ بٹھا کے لائیں گے جو کبھی گدہ پہ سوال نہیں ہوا بیچارہ وہ کاب رہا ہوتا ہے اوپر وہ شادی رات آنے سے آدھا تو ویسے مر جاتا ہے بیچارہ گھوڑے پہ حدت آ رہے ہیں داکہ مادنے لوگوں کی لڑکی اٹھانے کے لیے یہ پتہ ہیں کیا ہے کہ پہلے زمانے میں ڈاکو جو تھے نا وہ جاتے تھے گھوڑوں پہ اور مسلحوں کا لوگوں کی خوبصورت لڑکیاں اٹھا کے چلے جاتے تھے ہم نے آج بھی وہی تاثر دیا ہوا ہے کہ اس کی لڑکی اٹھانی ہے تو گھوڑے پہ آئے گا اور وہ ڈاکو جا کے ان کے پاؤں کے اندر زنجیریں ڈالتے تھے ان کے گلے کے اندر زنجیریں ڈالتے تھے ان کے ہاتھوں کے اندر زنجیریں ڈالتے تھے کہ لڑکیاں بھاگ نہ جائیں ہم نے صرف ان زنجیروں کو سونے چاندی کا بنا دیا ہے بات وہی ہے انہوں نے پاؤں میں بیڑی ڈالی ہم نے پازیب ڈال دی انہوں نے ہتھکڑی ڈالی ہم نے چوریاں یا کنگن ڈال دیا انہوں نے گلے کے اندر جو ہے اغلال ڈالے ہم نے نکلس ڈال دیا بات وہی ہے صرف اس کا لنگ بدل گیا اور کوئی مثلا نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ ایمان سے اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو یقین سے مجھے بتاؤ کہ جو ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں یا یہاں بھی ہوتی ہیں یہاں کچھ سارے فرشتے تو نہیں رہتے ہیں یہاں بھی تو ہمارے بھائی ہیں ایمان سے کہیں کہ وہ دولہ دلہن کو فجر کی نباز رصیب ہوتی ہے تو لانت ہے ہی شادی پہ جیسے فرد نباز چلی گئی اور کتنے لوگوں کی چلی گئی ساری راج جو شادی میں کھڑے ہیں این ازان کے وقت میں برات نکلیں گی پھر وہ اپنے گھر پہنچیں گے کام نباز پڑھیں گے یہ کون سی شادی ہے مجھے بتائیں اور کتنا بدبخت ہے وہ دلہن جس کے آنے کی وجہ سے سیکل لوگوں کی نباز خضا ہو گئی اچھا کوئی بہت زیادہ نباز پڑھنے والی بھی اور ہاتھ میں نفن پارچ لگا ہوا ہے تو مضوع کیسے کرے گی مصر کیسے کرے گی آج کل تو وٹر ترو میکپ آتا ہے یعنی تاکہ آنسو بہیں یا پانی آئے تو خراب نہ ہو تو اس کے اندر تو پانی جاتا ہی نہیں تو نباز کیسے ہوگی کوئی جی تو شادی ہو جائے جی درہ فوٹو سیشن اچھا ہو جائے ٹھک ٹاک اور وہ بھی پروفیشنل فوٹو گرافر کو بلاتے ہیں جو مووی بنانا جانتا ہو کیونکہ کل دوستوں کو بھی تو دکھانی ہے دیکھو جناب میری بیوی کیسے لگ رہی ہے لانت ہے ایسے بھی دیوز اور بغیرت پر جو اپنی بیوی لوگوں کو دکھاتا ہے اللہ کے نبی نے ایسے دیوز پر لانت بھی اور فرمائے اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی بیوی تیری ہے دوستوں کو دکھانا ہے ہر بڑے آدمی کے گھر میں آپ جا کے دیکھ لیں ٹینک روم میں اور ان کے بیڈ روم میں یہ بیڈ روم نہیں بیڈ روم ہے اس میں تصویر لگی رہی ہوگی اس کی بیوی کے ساتھ آپ کھڑے ہیں تاکہ جو مہمانہ ہے سب سے پہلے اس کی بیگم کو دیکھیں دیکھو جناب میں نے کیسی لڑکی پڑائی ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ تو چیختے رہیں گے روتے رہیں گے لیکن یہ ضرور ہے قیامت میں یہ نہیں کہو گے کہ ہمیں کسی عالم نے مسئلہ نہیں بتنایا باقی تمہاری مرضی ہے تم نے پہلے کونسی مان لی ہے کہ آپ مان لوگے مجھے اکثر احتلام ہو جاتا ہے تو کسی حقیم کے پاس جا کے دوائی کراؤ اگر کسی آدمی نے بھول کہ پہلی رقعات میں صورت الفرق پڑی اور دوسری میں اخلاص کوئی حج نہیں کچھ نہیں ہوتا اگر کوئی آدمی وطر پڑ رہا ہے اور آخری رقعات میں وہ کھڑا ہے یا دعا میں ہے تو ازان ہو جائے فجر کی کوئی ہر جن ادا ہو گئے آدمی اندیا میں زندہ ہے اس کے لئے امدہ نہیں ہوتا نہ تواف ہوتا اپنے لئے اس کے لئے دعا کرو اگر تعویز جو ہے بات یاد رکھو میرا بھائی وہ جو تمائم آتا ہے حدیث میں تمیم جس پر حضور نے سخت وہ منکے ہوتے تھے منکے دارے جاتے تھے جیسے شیعہ منکے پہنتے وہ حرام ہے اسی طرح یاد رکھو کہ وہ تعویز جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے وہ شرک ہے کفر ہے لیکن اگر وہ تعویز ہے جس میں قرآن و حدیث لکھا ہوا ہے کوئی منہ نہیں کہتے ہیں جی کہ تبلیغی جواد میں عام آدمی کو بھی کہتے ہیں کہ تم دین کی بات کرو تو کہیں گے سکھائیں گے تو سیکھے گا نہ نہ وہ کیا کریں ہمیں عالم تو پہلے کر رہے ہیں اس کو تو کہنے کسی کھانا دوسری کو جو نہیں جانتا وہ ہی بھی جانا سیکھے گا ایک دن کو غلط ہی کرے گا دو دن کرے گا تین دن کرے چار آخر سیکھ جائے گا تم خود بھی نہیں کرتے جو کرتے ہیں تم اعتراض کرنے کے لئے پیدا ہوئے ماشاءاللہ بھئی بھئی چلو وہ عالم کو نہیں بٹھا تم عالم ہونے تم جا کے تبلیغ کیا کرو تمہیں کسی نے میں نہ کیا کہ صرف اعتراض کرتے رہو ان کو جو بھی ملتا ہوگا دن چلو بھئی ٹھیک ہے چلو کچھ تو سیکھے جانا اور نہیں ہے تو اس کے جو تین دن چار دن ہیں ہونے کا بھی سکھائیں گے پہلے دائیں پاؤ رکھو بعد میں بھائیں بھو رکھنا یہ بھی سکھائیں گے جب داخل ہوں تو کیا پڑھ نکل 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 بھی سکھائیں گے جب بزار میں جاؤ تو کیا پڑھو یہ بھی سکھائیں گے کہ اس شہر میں جاتے ہو تو کیا پڑھو تو اگر وہ سنت کے دو چار بھی سیکھ جائے تو اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو تبلیغ کرو کانا عبر اللہ قدر مقدور ٹھیک ہے تو قرآن کی تفسیر اٹھا گے دیکھ لو میں نے عمرہ کیا کینجی کے ساتھ ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی ایک بگری دم ادا کرو ایندہ احتیاط کرو کھٹاؤ حرم شریف میں جو قالین ہیں یہاں پاؤں رکھتے اللہ لکھا ہوا ہے ماشاء اللہ صرف تمہیں پڑھنا آیا ہے باگی دنیا زبا گل ہے کوئی اللہ نہیں لکھا ہوا وہاں مہد دوبارہ یہ پڑی ہے کہ مجھے ڈھونڈ کے دکھاؤ کہا لکھا ہوا اللہ جو بہت زیادہ پڑا ہوا وہ کسی ہوتل میں کام کرتا تھا اس میں شراب بھی بکتی تھی تو اس میں آپ کا کیا گناہ ہے آپ تو نہیں بیٹھتے تھے اور پھر آپ نے ناؤگری بھی چھوڑ دی بہت اچھا کہ حرام جہاں خدشہ ہو وہاں دے بچ گئے بیجر بیجر کیا ہوتا ہے مجھے نہیں بتا یہ بیجر کیا ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے امام احمد ابن رحمت اللہ کے رضی وضو ہے اور ہنفی مسلق میں ہے کہ کلی کر لیں اس کے موں کے اندر جو اس کی اثرات ہیں وہ نہ ہے تحجد پڑھنے کی اللہ توفیق دے اللہ سب کو توفیق دے اللہ تبارک وطالہ ہر مسلمان کو صحیح معنوم نبازی بنائے صحیح معنوم نباز پڑھنے کی توفیق دے اور یاد رکھو کسی تحجد والے سے دوستی کروگے تو تمہیں بھی انشاءاللہ تحجد مل جائے اور اگر تم نے ساری رات ڈش پہ بیٹھنا ہے اور ٹیلی بیئن پہ بیٹھنا ہے اور تمہیں فیس بوک دیکھنے ہیں اور لوگوں کی ای میل کھولنی ہیں اور لوگوں کے ایک ایک کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ فرض بھی کرے جائیں جب صبح کا وقت ہوگا تو سو رہے ہوگے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَبَّنَا تَقَبُلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتُ الصَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَطُبْعَ لَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ الطَّوَابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ جَعَلْ لَنَا وَلِى الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ هَمِّن فَرَجَ وَمِنْ كُلِّ لِذِيكِ مَخْرَجَ وَمِنْ كُلِّ بَلَائِن آفِيَ اللَّهُمَّ مَحْفَ السَّائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَحَاجَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ فَجِعَ لَهَا بِنَا مُطْمَئِنًا سَخَانْ وَقَانْ إِلَائِ وَمِ الدِّينَ اللَّهُمْ فَضِجْهَمْ بِالْمَحْمُومِينَ نَفْسْكَرْبِ الْمَقْرُوبِينَ وَقَدِ الدَّيْنَ عَلِ الْمَدِينَ وَشْفِنَا وَشْفِ مَرْضَانَ وَبَرْضِ الْمُسْلِمِينَ صلی اللَّهُ تَعْلَى عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدْنَا بُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْبَعِينَ اللَّهُمْ مُسْفِعَ سَيِّدْنَا بُحَمَّدٍ سَيِّدْنَا بُحَمَّدٍ وَاللَّهِ وَصَحْبِهِ